بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ خان اور آج میں نے بہت مزیدار قسم کی بنائی ہے بیف مندی تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہ میں اپنی بڑی سپیشل میں ریسپی بنا رہی ہوں آپ اس کو ضرور فالو کیجئے جی ہم بنانے لگے ہیں بیف مندی تو عربین اسٹائل سے تو میں اس کے لیے بتا دیتی ہوں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ ڈرائے مسالے ہیں پسیوے 1 ٹی سپون ہلدی ہے اور تقریباً 1 فورت یہ ہے زردے کا کلر اور 1 ٹی سپون ہے ادرک پاؤڈر یہ پسیوے مسالے ہیں اور کچھ یہ ثابت مسالے ہیں یہ 1 ٹی سپون لونگے ہیں 1 ٹی سپون چھوٹی لائچی ہے ہری لائچی ایک بڑی لائچی ہے تین چار تیز پتے ہیں 1 ٹی سپون کالی مرچے ہیں اور 1 ٹی سپون ہی وائٹ مرچے ہیں ان سب کو ہم پیس لیں گے اور پھر اس میں مکس کریں گے اور پھر ہم اپنے گوشت کی میری نیشن کریں گے بیف کی تو چلیے میں ان کو پیس کے لے کے آتی ہوں دیکھئے یہ کھڑے مسالے جو میں نے پیس لی ہیں اور اب میں ان کو چھان لوں گی جو اس میں سے موٹا مسالہ رہ جائے گا میں اس کو الگ کر لوں گی اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس کی ہے کافی اور بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے پیس کی خوشبو بہت ہوتی ہے یہ بہت فلیور فل ہوتی ہے یہ اس کو اچھے طریقے سے میں چھان لوں گی یہ دیکھئے یہ ہمارا رہ گیا موٹا مسالہ اور اس کو میں رکھ لوں گی اس کو میں چاولوں کے اوپر یوز کروں گی دیکھیں یہ سارے مسالے کو اب ہم مکس کریں گے ہاتھ اچھے سے دھو کے میں نے واش کر لیا اب میں اس کو ہاتھوں سے ہی مکس کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے ہاتھوں سے ہی لگانا ہے اس کو تو مکسنگ بھی ایسی کر دیتے ہیں بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے دیکھیں مکس ہو گیا سارا اب ہم چلتے ہیں گوشت کی طرف یہ گوشت جو ہے میں نے دھو کے رات کو رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی اچھے سے نچڑ جائے اور اب اس کو جو ہے میں یہ مسالہ لگا دیتی ہوں اور اس کو میں ساری رات کے لیے مرینیشن کے لیے رکھ دوں گی مرینیٹ کر کے یہ اس طرح کی بوٹیاں میں نے لے لیے بڑی یہ میں تھوڑا تھوڑا مسالہ کر کے اس کو لگاؤں گی پھر دوسری بوٹیاں ڈال لوں گی پھر ان پر لگاؤں گی ہاتھوں سے اچھے طریقے سے اس کو ہم مسالہ لگا دیں گے اس طریقے سے ساری بوٹیوں کو ایک دو میں نے ہڈی والی بوٹیاں بھی لے لیے اس کا بھی آرکھ نکلے گا تو چاولو میں وہ اچھا ذائق آئے گا جی یہ دوسری بوٹی میں نے جو ہے وہ لے لی ہے اس کو بھی اسی مسالہ لگا لوں گی ہاتھوں کی مدد سے اچھا اگر بڑے سائز کے اس کے بیف کے پیس ہوں تو اور زیادہ اچھے مزہ بھی آتا ہے اور کھانے میں بھی اور دیکھنے بھی بخوبصورت لگتے ہیں کیونکہ گل تو انہوں نے جانا ہے جب میں اسٹرین کروں گی تو یہ گل جائیں گے اس طریقے سے میں یہ بھی لے لیتا ہوں ہمارے پلاو بریانی سے ہٹکے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اگر اچھی لگتی ہیں اس طریقے سے میں ان کو سب کو مسالہ جو ہے تکلیبن لگ گیا ہے اور اس کو میں رکھ دوں گی جی تقریباً سارے گوشت کا مسالہ لگ گیا ہے اور اب میں اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں اور یہ مسالہ جو ہے میں نے تھوڑا سا بچا لیا تقریباً دو چمچ یہ میں چاولوں کے اوپر رکھ کر دوں گی یہ جو ہم نے مرینیٹ کیا تھا کل اسے ساری رات ہو گئے یہ رکھے ہوئے اب میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگایا ہے بوٹیوں کے اوپر اب یہ جو اس کی مرینیشن بچی تھی وہ بھی میں اسی کے اوپر جو ہے وہ ڈال دوں گی میں اس کے اوپر اوپر ان کے تھوڑا سا اسی طریقے سے ڈال دوں گی میں اسے برچ سے لگاتی لیکن یہ بوٹیاں چھوٹی تھے اس لیے میں نے اس کو ایسے ہی ڈال دیا یہ تھوڑا سا آئل اب اس کو ہم اسٹیم کر لیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اسٹیم کروں گی کور کر کے اس کے اوپر اس طریقے سے میں یہ کپڑا کر کے اس کے اوپر ایک برات بھی رکھوں گی اس طریقے سے یہ پرات اس کے اوپر آ جائیے تاکہ اسٹیم اندر نہیں رہے اب میں آنچ رہے وہ بالکل ہلکی کر دوں گی جی دیکھیں گوشت ہمارا جو ہے وہ اسٹیم ہو چکا ہے اب میں اسے سموک دینے لگی ہوں اس کے لیے میں نے ایک فائل کی تھوٹی سی رکھ دیا اور اس کے اوپر میں نے گرم کوئلہ رکھ دیا ہے اب تھوڑا سا آئل اس کے اوپر میں ہاں ایسے ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا سموک اس کا جو ہے وہ سموک آیا ہے اس کو اور اس کی بہت اچھی گوشت میں خوشبو لگتی ہے جی یہاں پہ ہم جو ہے اب لے لیں گے ایک سے ڈیرنا آئل لے لیں گے ہم یہاں پہ اپنے چاوال جو ہے وہ ان کی تیاری کرنے لگے ہیں اس کے لیے میں نے لے لیا ہے آئل آئل کو گرم کر لیں گے اس میں ایک چمچ زیرہ شامل کروں گی میں اور اس میں ایک دو تین تیز پتے ڈالوں گی وہ ڈال دی ہیں میں نے ایک بوٹی الائچی ہے کالی الائچی وہ شامل کر دیں گے دو تین لونگے ہیں اور تھوڑی سی کالی مرچے ہیں سابت کالی مرچے وہ ہم اس میں یعنی سابت گرم مسالہ جو ہے وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اس کو ہلکا سا سوتے کر کے دو پڑے پیاز میں نے چاوپ کر لی ہیں میں ان کو اچھے سے ہلکا سا براؤن کر لوں گی جی اس میں یہ چار پانچ جو ہیں ہری مرچے جو میں نے لال کیوئے ہیں میں نے گھر پہ ہی لال کیوئے ہیں وہ اس میں میں شامل کر دوں گی ہری مرچے لال جو ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں اور یہ جب فرائی ہو کے قراری ہو جاتی ہیں تو ان کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے ساتھ ہی میں نے کچھ ہری مرچے بھی اس میں شامل کر دی ہیں یہ ہمارا پیاز جو ہے تقریباً براؤن ہو چکا ہے تقریباً ڈن ہے اب میں اس میں جو ہے شامل کروں گی چاول چاولوں کو میں نے اس میں فرائی کرنا ہے اچھا چاولوں کے لیے میں آپ کو بتا دوں اسے تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے پہلے میں نے بھگو لیا تھا چاولوں کو اور اچھے سے ان کا پانی نے چوڑ کے اور پھر میں اپنی دیکچی میں جو ہے وہ ڈال رہی ہوں چاولوں کو اور ان کو میں نے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے لوک ہو جاتے ہیں اور فرائی کرنے کے بعد جو ہے پھر ان میں پانی شامل کروں گی جب تک ان کا جو پانی ہے وہ سارا خوشک ہو جائے گا اور اس پانچ سے چار منٹ میں نے ان کو فرائی کیا تھا تقریباً تو ان کا پانی جو ہے وہ سارا خوشک ہو دیا تھا دیکھیں اب یہ نیچے سے پانی کافی ڈرائی ہو گیا ہے اور ہلکے سے ہلکے سے چپکنے لگتے ہیں فوراً اس کے بعد میں نے اس میں پانی شامل کر دیا یہ پہچان ہے ہلکے سے کہ اب یہ فرائی ہو چکے ہیں اس کے بعد جتنا پانی جو ہے اس میں حسب ضرورت پانی اور یہ یخنی یہ تو بہت ضروری ہے جو ہم نے گوشت کو اسٹیم کیا تھا تو اس کے نیچے میں نے پرات رکھی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا یہ ساری یخنی اور سارا ارک گوشت کا جو ہے وہ نیچے جائے گا پرات میں گرتا رہا تھا اسٹیم سے اور وہ میں نے اس میں شامل کر لیا ہے پانی کا حساب میں نے دیکھ لیا تھا یہ وہ مسالہ ہے جو میں نے گوشت کو لگایا تھا اس میں سے میں نے دو چمچ بچا لیا تھا وہ اس کے اوپر میں چھڑک دوں گی اور یہ بوٹیاں جو اسٹیم کی تھی میں نے وہ اس کے اوپر چھڑک دوں گی میں ایک بات بھول گئی تھی کہ جس چلنی میں میں نے اسٹیم کی تھی بوٹیاں میں نے اس سمیت ہی اس چلنی کو چاولوں کے اوپر رکھنا تھا کیونکہ چاولوں میں کافی کنی تھی ان کو میں نے پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیا تھا اور دیکھیں اب یہ دم آگئے ہیں کتنی اچھی بھاپ بھری بھی ہے اس میں اب میں بوٹیاں ان کے اوپر سے اٹھا لوں گی اور اور اس کو اپنے تھال میں نکال کے پریزنٹیشن کروں گی اس کی اور جو ہری مرچے وغیرہ ہیں وہ بھی الگ سے اوپر سے اس کے اوپر کروں گی گارنش کروں گی جی دیکھئے بیف مندی ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس کا گوش بہت ٹینڈر اور جوسی ہے دیکھئے کیسے ہڈیوں پر سے الگ ہو رہا ہے یہ میں نے سارا اسٹیم میں ہی بنایا ہے اور آپ اس کو اپنی عید کے منیوں میں ضرور شامل کیجئے بہت اچھا لگتا ہے ہمارے روایتی پلاو بریانی یخنی پلاو سے ہٹ کے ہے اور بہت مزیدار لگتا ہے بہت پریزنٹیبل جو ہے بہت اچھا ہے دیکھنے میں جتنا اچھا ہے اتنا ہی کھانے مزیدار تھوڑے سے میں نے اس کے اوپر بادام اور کشمے جو ہے وہ فرائے کر کے ایسے سپرنکل کر دیئے تھے ذرا اچھے لگتے ہیں کھانے میں اچھے اور ذرا پریزنٹیشن اچھی لگتی ہے تو ملتے ہیں پھر کسی اور ریسپی میں اجازت دیجئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے